جی بالکل یہ بات بالکل غلط ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں میں دانیہ شاہ کا وکیل ہوں اور میں دانیہ شاہ کے کیسز میں پیش ہوتا ہوں اور دانیہ شاہ کے میں کیس چلا رہا ہوں لیکن جو میرے حوالے سے قبر شلی ہے کہ دانیہ شاہ میریڈ ویڈھر لائر تو میرے حوالے سے وہ غلط ہے خبر جوانا میں نے کوئی دانیا شادی نہیں کیا میں آر لیڈی شادی شدہ ہوں میرے چار بچے ہیں اور ہم خاندانی لوگ ہیں اور ہم اپنے خاندان کے باہر جوانا شادی نہیں کرتے تو مجھے بھی کافی جوانا اس بات کی تشویش ہے کل تقریباً دو دن سے میرے کافی جو کولیگ ہیں میرے جو اسوسییٹس ہیں میرے جو چانے والے ہیں جو میرے دوست ہیں وہ سب پریشان ہیں اور سب مجھے میسج کر کے ٹیلی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جوانا دانیا شادی شادی کیا تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ میں نے جوانا یہ خبر غلط ہے میرے حوالے سے اور یہ غلط گردے سے جوانا سوشل میڈیا پھیلائی گئی ہے اور میں نے کوئی دانیا شادی نہیں کیا ہاں میرے یہ سوشل میڈیا کا طرح علم میں آیا ہے کہ دانیا شاہ نے کوئی حکیم شہزاد ہے ملتان کے رہنے والے ان کے ساتھ کوئی شادی کی ہے ان نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے یا اپنے جوانا جو ان کا ٹک ٹاک ایکاؤنٹ ہے وہاں سے بھی جوانا اس نے اس کی تصدیق کیے تو میرے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ خبریں غلط ہیں میں اس کی تردید کرتا ہوں میں جیسوس کا وکیل ہوں اور میں نے اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کیا دیکھیں اگر دانیا نے کوئی شادی کی ہے نہ تو اس نے مجھے کوئی دعوت نام بھیجا ہے نہ اس نے مجھ سے کوئی مشاورت کی ہے نہ مجھے اس شخص کے حوالے سے بتایا ہے نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں یہ ایک پنجاب کا رہنے والا ہے اور میرے بھی یہ میڈیا کے ثروع علم میں آیا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ شادی کیے گا اچھا کیا سے جے کیا آپ جو اگر دانیا نے شادی کر لی ہے ان کی کیسے پر کوئی فرق پڑے گا دیکھیں دانیا شاہ کی جو کیسے ہیں ویسے رہیں گے اس کا پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور اس کے اوپر جو الزام ہے آمل لیاقت کی ویڈیو بنانے کا اور ٹرانسپیٹ کرنے کا کیس اپنی جگہ چلے گا اگر وہ جرم ثابت ہوتا ہے تو کوئی اس کو صدا دے گی اگر جرم ثابت نہیں ہوتا ہے تو وہ بے گناہ ثابت ہوگی باقی جہاں تک آمل لیاقت کی قتل کی اپنی جگہ موجود ہے وہ بھی جو اپنی جگہ پر چلے گا اور جہاں دانیا شاہ جو اپنے حصے کا کلیم کر رہی ہیں آمل لیاقت کی میں بیوہ ہوں مجھے اس کی پرپٹی سے جو نا اس سے ملنا چاہیے وہ بھی جو نا اس کا کلیم کر سکتی ہے کیس از کو پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں جو نا کیونکہ اس کا شرح اور یہ قانون ہی حق ہے وہ بالکل شادی کر سکتی ہے جو نا کیونکہ وہ بیوہ ہے اور اس نے خود بھی جو نا اپنے کل جو میڈیا کا اندر میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا جی میرے زندگی میں کافی معاملہ چل لیتے اور مجھے ایک مورم کی ضرورت تھی اور میں نے اپنے شریع اور قانون ہی حق استعمال کر کے شادی کی ہے تو اس کا یہ قانون ہی حق ہے جو نا اچھا کل سے یہ خبر جو گردش کر رہی ہے آپ کے پاس کس طاپ کے میسیجز آئے ہیں کس طاپ کی پلز آئی ہیں میرے میرے پاس کچھ دوست مٹھائی لے کر آئے ہیں کچھ دوستوں نے فون کر کے مجھے مبارک بات دیئے کچھ دوستوں نے جو نا وہ مجھے ویٹسپ کے میسیجز کئے ہیں کچھ پوسٹیں چل رہی ہیں جو نا وہ میرے نام کے حوالے سے جو نا کہ دانیا شاہ نے جو نا اپنے وکیل سے شادی کر لیے اور کچھ تنقید بھی کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مبارک بات بھی دے رہے ہیں اور میں ان تمام چیزوں سے جو نا مبارک ہوں مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے اور میں لا علم ہوں اور میں اپنے دوستوں کو بھی یہی کنونسٹ کر رہا ہوں کہ جو میرے حوالے سے بات چیز چل رہی ہے وہ غلط ہے اور میں اس کی تردید کرتا ہوں ابھی آپ کے چینل کے تردید کر رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے دانیا شاہ سے مجھ سے کوئی شادی نہیں کیے بلکہ میں جسس کا وکیل ہوں اور جو لوگ بھی اس کے افواہ پھیل آ رہے ہیں وہ ٹوٹلی غلط ہے اس افواہ کے اوپر جو ہے توجہ نہ دی جائے اس پر کان نہ دھرہ جائے اور وہ غلط ہے جو دانیا شاہ کے وکیل کتنے ہیں صفاہ وکیلی ہے اور کوئی بھی وکیل ہے دیکھیں کراچی کے اندر جو میں صرف اس کا ایک ہی وکیل ہوں جو میں اس کے کیسز میں پھرش ہوتا ہوں جو وہاں سے وہ آتی ہے مجھ سے ہی رابطہ کرتے ہیں میں یہ عزالت میں لے کے جاتا ہوں ان کا کیسز میں پروسیڈ کرتا ہوں اور یہاں سے میں ان کو روانے کرتا ہوں اس سے پہلے جو صاحب کا وکیل تھا وہ تمام لوگوں کو چھوڑ چکی ہے اور زمانت کے بعد جو انہیں یہ مجھے بھی چھوڑ گئے تھے اس کے بعد انہیں کچھ اور وکیلوں کو بز گئے وہاں سے پھر وہ مطمئن نہیں ہوئے پھر پھر واپس فائل لے کر آئے میرے پاس کہ جی آپ ہمارے کیا دیکھیں تو میں دوبارہ جو ہیں ان کا وکیل بنا اور دوبارہ سے کیسز میں ابھی دیکھ رہا ہوں